حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو یہ بہت ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ضرور دوازہ کھولے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مواخر ہونا یعنی ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو یعنی نافرمانی کے ذریعے اس کا رزق تلاش کرو یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کا آرامد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے پھر اسی طرح رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں بست ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے یعنی اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یعنی جس نیکی کا عجد انسان کو دنیا میں بہت جلد مل جاتا ہے ان میں سے بہت اہم نیکی صلح رحمی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ گھرانوں کے لوگ جو فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں لیکن جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو اس کی بنا پر ان کے مال بڑھ جاتے ہیں یعنی رشتداروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے افراد کی کسرت ہو جاتی ہے پھر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے صدقہ خیرات مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح خرید و فروغ میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے